ہے کہ آپ نے یہ عمل نو محرم کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے لیکن اس کے لئے بہتر وقت پجر کی نماز کے بعد کا ہے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے آپ نے سورہ اخلاص کو نو مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ اللہ السمت پر پہنچیں تو آپ نے یہ آیت نو مرتبہ پڑھنی ہے اس آیت کو اپنی انگلیوں پر نو مرتبہ گن کر پڑھیں اور پھر سورت کو مکمل کرنی ہے ہم آپ کو بتاہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس سورت کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اس ترتیب سے آپ نے نو مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے اس طرح سے اس عمل کو مکمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سربس وجود ہو جائیں اور پھر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اپنی نصیب کے لیے اپنی قسمت کے لیے دعا مانگیں جو بھی مراد ہے اس کے لیے دعا مانگیں